اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کی آیا ہوں ناظرین وہ میدہ کے امراض کے لیے ہے میدہ کے جملہ امراض ان میں یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں نسخہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گھنٹی کے نشان کو پریس کر دے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ میرے نسخوں سے فائدہ حاصل کرتے رہے تو ناظرین یہ نسخہ میدے کے جتنے امراض ہیں تضابیت ہے بدحضمی گیسٹربل سینہ کی جلن کھٹے رکار بھوک کا نہ لگنا کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ کا یا میدے کا پھول جانا ورز کے جتنے بھی امراض ہیں میدے کے اس میں یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو جن جن لوگوں کو بھی مہنگی سے مہنگی میڈیسن کھانے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا اور وہ پانی کی طرح پیسہ بھا رہے ہیں وہ ایک مرتبہ میرا یہ نسخہ لازمی آزما کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو بہت ہی شاندار نتائج حاصل ہوں گے تو جلتے ہیں ناظرین اب اپنی ویڈیو کی طرف زیادہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ نسخہ خود استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ نسخہ خود آپ کو بتائے گا کہ یہ اس میں کیا کیا فوائد چھپے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ جو دوائیاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی پنسار سٹور سے اور کسی بھی دوائے خانہ سے مل جائیں گی جو جو نام میں ان کے لکھ رہا ہوں آپ نے اسی طرح سے ان کے نام جو ہے وہ کاپی کر لینے ہیں اور یہ میں آپ کو ان کے نام جو ہے سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے نام لکھنے میں آسانی ہو جائے تو ناظرین اس میں ہے نوشادر ہے نمبر ایک نوشادر ہے نمبر دو دانا الائچی خورد ہے چھوٹی الائچی کا دانا نمبر تین نمک ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے تیس تیس گرام لے لینی ہے اس کے بعد فلفل دراز ہے مرچ سیاہ ہے جوکھار اور کلمی شورا یہ آپ نے دس دس گرام لے لینی ہے اور اس کے بعد پیپرمنٹ ہے جو کہ آپ نے صرف تین گرام لینے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر آپ نے پیپرمنٹ سب سے انڈ میں شامل کرنا ہے پہلے ان تیجزیں ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے بالکل باریک کر کے پاودر کی شکل میں ان کو بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پیپرمنٹ ملا کے اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر دینا ہے یا اس کو پیپرمنٹ کو پہلے جو ہے وہ کسی جو ہے نا چیز کے ساتھ شکل میں بنا لیں اس کے بعد اسے جو ہے نا وہ دوائی میں شامل کر کے دوائی کو اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ وہ سارا پیپرمنٹ جو ہے نا وہ میڈیسن میں حل ہو جائے مکس ہو جائے سارا صفوف جو ہے اس میں وہ پیپرمنٹ شامل ہو جائے تو ناظرین اب آپ نے اسے جو ہے نا وہ کسی بھی مضبوط ڈھکنوالی شیشی میں جس میں ہوا ائر ٹائٹ ہو جو اس میں ڈال کے رکھ لینا ہے تاکہ یہ پیپرمنٹ جو ہے نا یہ اڑ جاتا ہوتا ہے اور اس سے میں یا جار میں یا بوتل میں بند کر کے رکھ لینا ہے صبح و شام کھانے کے بعد صبح و شام کھانے کے بعد دو چنے کے برابر یعنی کہ کہہ لیں کہ آٹھوں حصہ چمچ کا بنتا ہے دو چنے کے برابر آپ نے جو ہے نا یہ گرم پانی کے ساتھ روزانہ صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے تو ناظرین جیسے ہی آپ اس کی پہلی خوراک لیں گے انشاءاللہ اس کی پہلی خوراک ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے کچھ چیز استعمال کی ہے اس کے علاوہ جگر کے امراض جن لوگوں کو ہیں کہ جگر جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا جگر خون نہیں بنا رہا ٹھیک ہے وہ وہ لوگ بھی جو ہیں یا جگر پہ درد ہوتا ہے جگر والی رائٹ سائیڈ پہ بسلیوں کے نیچے رائٹ سائیڈ پہ جن کے درد ہوتا ہے وہ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور بہترین چیز ہیں ان کے لیے بھی جگر میدے کا یہ بہت بہترین اور عالی قسم کا جو ہے نا وہ نسخہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ گول ڈرنکس وغیرہ اور چکنائی والی تیز مرچ مسالے والی اور یہ جو جنکس فوڈ ہیں ٹھیک ہے شوارما پیزا وغیرہ ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیج رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ملے جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں کومنٹس کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں اور آپ اس سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے بنا سکیں اور استعمال کر سکیں اگری ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ